گازی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور الگازی لاکیڈمی شاہدرہ لاہور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارے جو لاگ ریڈویٹس سٹوڈنٹس ہیں لائیرز ہیں ان کے لیے انتہائی انفرمیٹیو لیکچر ہے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری کے اندر پروسیکیوٹر کی جو جابز ہیں ان کی انوسمیٹ ہوئی ہے یعنی اسسٹنٹ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر ایڈی پی پی ان شارٹ جیسے آپ کہتے ہیں سیونٹین گریڈ ہے اس کی جاب جو ہیں وہ انوسم ہوئی ہیں تو وہ ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو آب لیڈی جن کی تیاری بہت اچھی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ جاب آ چکی ہے آپ اس میں اپلائی کریں اس کے علاوہ ہمارے وہ تمام سٹوڈنٹس ہیں جو کسی وجہ سے تیاری چھوڑ چکے سے تیاری نہیں کر رہے تھے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ تیاری کرتے رہا کریں کیونکہ جاب جو ہیں وہ کسی وقت بھی کہیں پہ بھی جو ہے وہ آتی ہیں آپ شاید اپنی ایڈورٹائزمنٹس نہیں دیکھتے جس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہ اسلام آباد کیپیٹل کے اندر آپ کی جو ہے وہ جاب ہے بہت اچھا ایک ہینڈسوم سیری پیکیج ہے اور ایک اچھی لوکیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ جاب ملنے جا رہی ہے اس کی تمام تر جو معلومات ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اس میں جو کوالیفکیشن مانگی گئی ہے بیسک جو کوالیفکیشن مانگی گئی ہے وہ الیل بی کی ہے یعنی آپ نے لا کیا ہو اور آپ کی سیکنڈ ملین ہو اس میں یا گریڈ سی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا ہوا جس طرح پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں ہوتا ہے کہ آپ نے ڈی بی پی یا سیول جیل کے لیے اپلائی کرنا ہے تو دو سال کی ضرورت ہوتی ہے ایکسپیرینس کی تو یہاں پہ کوئی ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے اگر آپ نے لاگ کیا ہے اور آپ کے پاس لائیسنس ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ایکسپیرینس کی جو ہے وہ کسی بھی طرح کوئی جو ہے وہ یہاں پہ ریکوائیڈمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر نہیں لکھی ہوئی دوسری اہم بات ہے کہ ایج کتنی ہونی چاہیے تو منیموم کینڈڈ کی ایج جو ہے وہ بائیس یعنی ٹوئنٹی دوئیئرز ہونی چاہیے اور جو میکسیمم ہے وہ تھرٹی تیس سال ہونی چاہیے لیکن اس میں انہوں نے پانچ سال کی ریلیکسیشن بھی رکھی ہوئی ہے یعنی اس طرح پینتی سال بنتی ہے بائیس سے لے کے پینتی سال تک جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں لاؤ کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو مین اس کا کام ہے جی وکینسیز اس کے اندر کتنی ہیں تو ٹوٹل نو وکینسیز ہیں نو سیرسائی ہیں نائن اس میں جو پنجاب کے حصے میں آئی ہیں وہ چار ہیں اور چار میں بھی تین اوپن میرٹ پہ ہیں اور ایک وومن سیٹ پہ ہے ٹھیک ہے جس طرح پنجاب کو چار چلی جاتی ہیں تو وہ جو پنجاب کے لوگ ہیں جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسیل ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسلام آباد میں ان کو کوئی یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ کا صرف اسلام آباد کا ڈومیسیل وہ تو آپ اپلائی کریں ایسا نہیں ہے آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسیل ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ریزیڈنٹس ہیں جن کے پاس اسلام آباد کا ڈومیسیل ہے ان کے لیے دو سیرس ہیں ایک اوپن میرٹ پہ ہے اور ایک وومن سیٹ ہے اس طرح سندھ صبح سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سندھ رورل کے لیے ایک سیٹ ہے اور سندھ اربن کے لیے بھی ایک ہی سیٹ ہے اسی طرح خیبر پختون خا کے لیے بھی انہوں نے ایک ہی سیٹ رکھی ہوئی ہے وہ بھی اوپن میرٹ پہ ہے تو اس طرح جو نو سیٹ ہیں یہ سیڈنٹس وہ آپ کی کمپلیٹ یہاں پہ ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ چلان فارم ہے جو آپ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جائیں آن لائن اپلائی کریں چلان فارم تین سو روپے کا آپ نے وہاں پہ جمع کروانا ہے تو آپ جو ہے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو آخری طریق ہے وہ بیس مارچ یہ جو مارچ مہینہ چل رہا ہے بیس مارچ دو ہزار قیس جو ہے وہ اس کی لاس ڈیل ٹو اپلائی ہے تو آپ اس میں فل فار جو ہے وہ اپلائی کریں آگے جو مین آپ کے جو قیسٹنز ہیں وہ یہ تو ہم نے ساری ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے کہ جہاں کہیں گے بھی یہ پنجاب اسلام آباد کے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں مین آپ کا ہوگا کہ آپ اس کا سیلیبس کیا ہے ٹیسٹ کیسے آئے گا کیا بنے گا وہاں پہ تو ایک تو سیلز کم ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈسپائنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھی پتہ نہیں کیا بننا ہے تو آپ اپنا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مقدر رکھتے ہیں آپ کی اپنی محنت ہے آپ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ آپ ضرور سیلیکٹ ہوں گے اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ کیسا ہوگا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایف پی ایسی کے رولز کی اندر رولز سکسٹین ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک پوسٹ کے اوپر ٹونٹی سے زیادہ کینڈیٹس آ جاتے ہیں بیس سے تو سب سے پہلے ان کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کا پہلے سکریننگ ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوگا یعنی ملٹیپل چوئیس ہوں گے لا سے ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں لا وہ تو ڈیفریٹی ہونے ہیں جنرلالی کا بھی تھوڑا سا پورشن اس کے اندر ہو سکتا ہے انگلیش کا بھی ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ نے یہاں پہ تیار رہنا ہے اور یہ والا جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ نے فورٹی مارکس لینے ہیں فورٹی پرسنٹ مارکس لیں گے تو آپ اگرے مرحلے کے لیے چلے جائیں گے اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا ہوتا ہے جسے ہم ریٹن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز ٹائپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ریٹن ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں ہے جس طرح اگر آپ جا پبلی سرویس کمیشن کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی انہوں نے پوچھے ہوتے ہیں ٹوئیٹی فائیو نمبر کے اور آگے جو ہے اس کا ریٹن بھی لیا ہوتا ہے سیوئیٹی فائیو نمبر کا تو یہاں پہ بھی آپ کو ایم سی کیوز بھی اوورال بھی ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے ہنڈرڈ نمبر کا اور وہ مرٹیپل چوئیس بھی کہہ سکتا ہے اور اس میں آپ کو سبجیکٹیو بھی پوچھ سکتا ہے اب اس کے جو ریٹن کے سیلیبس کیا ہیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی سیلیبس اپلوڈ نہیں کیا لیکن یہاں پہ ہاتھ درکھیں بیٹھ کے رہنا آپ تیاری کریں کس کی بیسیک لاوز کی تیاری کرنی ہے وہ آپ کا کیو ایس او ہے وہ آپ کی سی ای ای پی سی ہے وہ آپ کی پی پی سی ہے یہ آپ کے جو ہے وہ بیسیک لاوز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ پڑھنا سٹارٹ کریں اس کے علاوہ کون کون سے وہ آپ نے اسلام آباد سے ریٹیڈ بھی کچھ سپیشن لاوز ہیں وہ کون سے دیتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ان کی آپ تیاری کریں جلد ہم ایک اور لیکچر اپلوڈ کر دیں جس کو آپ کو بڑا تفصیلی سیلیبس جو ہے وہ ہم اس کا بتا دے گے اس کے بعد جب آپ نے جو آپ ڈسکرپٹیو بھی پاس کر لیا تو کھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے دو سو نمبر کا اس میں آپ نے 101 ایک سو ایک نمبر جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں آگے آپ اپنی جو ہے وہ الوکیشن کے لیے تو یہ بڑی اچھی جو آپ ہیں جی اس کے اندر اپلائی کریں ایڈی بی پی کے اندر اپنی جو ہے وہ قسمت اضمائی کریں آپ نے اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی محنتوں کو جو ہے وہ خفیہ رکھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں کافی زیادہ آپ کو ٹائم مل سکتا ہے چار سے پانچ ماں مل سکتے ہیں کیونکہ پی ایسی کا جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ٹائم مل سکتا ہے آپ فیل فور اس چاپ کے لیے اپلائی کریں بہت ہی زبردست چاپ ہے ہم جو ہے وہ ایڈی بی پی اور سیول لیل کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ مٹیریل بھی رکھتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ اس کو اور اچھے انداز سے کیریون بھی کر رہے ہیں لیکن جو اسلام آباد کا ہمارا جو ہوگا جی بیچ جو نیا ہم اس کے اندر اپنا سیشن انٹروڈیوز کروائیں گے وہ ہم منڈے سے کروا رہے ہیں یہ جو منڈے آنے والا آج گیارہ طریق ہے تو تیرہ طریق سے ہم وہ اپنا سیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو صرف اسلام آباد سے ریلیٹیڈ ہوگا اس میں پہلے ہم سیکرینڈی ٹیسٹ اس کی تیاری کروائیں اس کے بعد جو آپ ڈسکرپٹیو کی تیاری کروائیں گے ٹھیک کریں سو تھینکیو سو بچ آفیل فورک لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تھینکیو سو بچ اسلام علیکم و رحمت اللہ و براکات